آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو اس ویڈیو میں ہم گندم کی کٹائی کے مختلف طریقوں اور ان سے منسلک اخراجات، فوائد اور تحفظات پر تبادلہ خیال کریں گے ہم گندم کی کٹائی کے عمل میں لاغت، وقت اور بھوسے کی پیداوار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آئیے ہر طریقہ کو مرحلہ وار دریافت کریں، اس میں شامل اخراجات کو نمائع کرتے ہوئے اور ایک واضح وضاحت فراہم کریں جسے کسان بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پہلا طریقہ محنت کے ساتھ ہاتھ سے کٹائی ہے معزز دوستو اس روایتی طریقہ میں آپ کو ایسے مزدوروں کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جن کو فی اکڑ تقریباً چار من گندم دینی پڑے گی گندم کی کٹائی کی مزدوری کی لاغت تقریباً پندرہ ہزار دو سو روپے ہوگی مزدوری کے اخراجات کے علاوہ آپ کو کٹی ہوئی گندم کو جمع کرنے اور ڈھیر کرنے کے لیے اضافی اخراجات اٹھانا ہوں گے بشمول رسیوں کا استعمال جس کا خرچہ تقریباً ایک ہزار روپے ہوگا پھر آپ کو تھریشنگ کی ضرورت ہوگی جس پر تقریباً چھ ہزار روپے فی ایکڑ خرچ آتا ہے دوستو اس کے علاوہ ڈھیر کے نیچے موجود گندم کو صاف کرنے کے لیے آپ کو فی ایکڑ تقریباً بیس کلو گرام گندم مختص کرنی ہوگی اس سے مجموعی لاغت میں اضافہ ہوتا ہے مذکورہ بالا تمام اخراجات کو مدد نظر رکھتے ہوئے محنت سے ایکڑ گندم کی کٹائی پر ٹوٹل لاغت تقریباً اٹھائیس ہزار روپے آئے گی دوستو ہاتھ سے کٹائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں بھوسے کی زیادہ پیداوار فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں مختلف استعمال کے لیے زیادہ بھوسے حاصل ہوتے ہیں دوسرا طریقہ ریپر کے ساتھ کٹائی ہے معزز دوستو ریپر کا استعمال کارگردگی کو برقرار رکھتے ہوئے مزدوری کی ضروریات کو نمائع طور پر کم کرتا ہے ریپر کے ساتھ کٹائی کرنے سے مزدوری کی ضرورت تقریباً دو منفی ایکڑ رہ جاتی ہے لہٰذا ہاتھ سے کٹائی کے مقابلے میں مزدوری کی لاغت کم ہے دوستو رسیوں کی مدد سے گندم کو جمع کرنے دھیر لگانے اور تھریشنگ استعمال کرنے میں شامل اضافی اخراجات ہاتھ کی کٹائی کے طریقہ کار کی طرح ہی رہتے ہیں دھیر کے نیچے موجود گندم کو صاف کرنے سے متعلق اخراجات پہلے کے طریقے کی طرح ہی فی ایکڑ تقریباً بیس کلو گرام گندم رہیں گے دوستو کم لاغت اور اسی طرح کے اضافی اخراجات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک ریپر کے ساتھ فی ایکڑ گندم کی کٹائی کی توٹل لاغت تقریباً بائیس ہزار نو سو روپے ہوگی دوستو بھوسے کی پیداوار پر سمجھوتا کیے بغیر ریپر کا استعمال ہاتھ سے کٹائی کے مقابلے میں وقت اور محنت دونوں کی بچت کرتا ہے تیسرا طریقہ ہارویسٹر اور چاپر کے ساتھ مشینی کٹائی ہے معزز دوستو مشینی کٹائی میں خصوصی مشینوں کا استعمال شامل ہے اس طریقہ کے لیے آپ کو ایک ہارویسٹر کا تقریباً پانچ ہزار روپے دینا پڑے گا گندم کی صفائی کے اخراجات وہی فی ایکڑ تقریباً بیس کلو گرام گندم رہیں گے معزز دوستو ایک سادہ ہارویسٹر کے استعمال سے وقت کی بچت کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جس کام میں دن لگتے ہیں وہ صرف چند گھنٹوں میں مکمل ہو سکتے ہیں تاہم اگر گندم پچاس من فی ایکڑ ہو تو اس طریقہ کار میں چاپر کے ساتھ توڑی فی ایکڑ بمشکل تیس سے پیتیس من نکلتی ہے یہ پوری گندم اور تھریشر کوالٹی کی توڑی اور گندم دونوں مہیا کرتا ہے مشین کے اخراجات اور دیگر متعلقہ اخراجات کو مددے نظر رکھتے ہوئے ایک ہارویسٹر اور چاپر کے ساتھ ایک فی ایکڑ گندم کی کٹائی کی ٹوٹل لاغت تقریباً بیس ہزار روپے ہوگی دوستو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دوہرے نظام کی کٹائی کرنے والوں کی دستیابی محدود ہے اور گندم کے مکمل خوشک ہونے پر ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے اس مشین کی بروقت دستیابی ایک چیلنج بن سکتی ہے معزز دوستو ہم نے گندم کی کٹائی کے تین طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے محنت کے ساتھ ہاتھ سے کٹائی ریپر کے ساتھ کٹائی اور ہارویسٹر اور چاپر سے مشینی کٹائی ہر طریقہ کے اپنے اخراجات فوائد اور تحفظات ہوتے ہیں آپ کے مخصوص حالات کی بنیاد پر آپ سب سے موضوع طریقہ کا انتخاب کر سکتے ہیں جو لاغت، وقت اور بھوسے کی پیداوار میں توازن رکھتا ہو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گائیڈ اپ کو گندم کی کامیاب کٹائی کے لیے باخبر فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا ہے کہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکراب کریں اگر آپ فیصلہ